موسیقی 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 جیشان اللہ جن کی مسکراہت نور اللہ جن کا قبلہ قابط اللہ جن کا قلبہ لا الہ الا اللہ اور جن کا سارا وجود محبت رسول اللہ آئیے اسی نبی کی بارہ ہمیں جھوک جھوک ارر عقیدت محبت کے ساتھ اس طرح قرور پاک پڑھئے کہ آپ یہ زبادہ جو جرور پاک نکلے تو فیضا کو چھٹا ہوا سب سے گنبس پر ٹکرائے تو عرش کے فریشتے بھی کہوں گے کہ حضور انہیں ودبس کیا جار رہے ہیں بابا زباد پر پڑھ لئے اللہ حسن صلی اللہ علیہ وآلہ حضرارات نبی آرالے نبی پر پر آر اللہ حرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ حضرارات حضور انہیں ورکر کے لئے ایک پر آر باقی پلان اللہ حسن صلی اللہ علیہ سیدنا وآلہ حضرارات 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 یہ پروگرام شادی کھانا آبادی کہ سلسیلے میں یہ پروگرام کو سجایا گیا ہے حضرارات 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 موسیقا سبان اللہ سبان اللہ بولیے صاحب تین دین سے بھی مارچا لاؤں کچھ آپ بولیے تو صحیح کچھ بولیے گانے جاتا ہے اپنی پنی ہمارے کون بنایے بنا کے یہ ہے قرآن پاک اعلان فرما رہا ہے یعنی سائل کو مت جھڑ کو آپ کے دروازے پر دگرگر لوگوں کے دروازے پر سائل کہتے ہیں آتا ہے دھولی پھائلاتا ہے ہاتھ پھائلاتا ہے آپ کے پاس اگر ہے تو اسے دے دیجئے نہیں ہے لیکن آج ہمارا اور آپ کا محول کیسا ہے سائل جیسا بھی ہو جوان ہو ہو بھوڑھا ہو پچھا ہو جیسا ہو ہو آج ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے بھی دیکھتا ہوں اور سنتا بھی ہو کیا رہے تم نوجوان ہمارے نہیں سکتے ہو اس کو چھرکتے ہیں بھگا دیتے ہیں خود میں نے بچار دیتے ہیں ایک بچہ آیا مانگنے کے لئے اس کو کسی نے کچھ کہا میں نے روکا نہیں سائل ہے نہیں ہے کہا دو تو مانگ سیجئے اگر ہے دے دوں لیکن کب قرآن پاک کیا رہا ہے پسیوزنبہ کا آگری باپا گھر کا نہیں بول رہا ہے قرآن پاک کیا رہا ہے وہ یعنی سائل کو مجھے کو قرآن پاک کا اعلان اور قرآن پاک پریمان ہمارا ہوا ہے تو یقین جانئے سائل کو مجھے رکھے تو آئیے روشنی میں میں آپ کو ایک واقعہ ساتھا ہوں جس سے آپنا ذہن صاف ہوتا ہوں دلائے گا اور انشاءاللہ الرحمن میں امید کرتا ہوں کہ وہ سائل فرال ہر کے مطابق انشاءاللہ الرحمن آج سے جو انسان سائل کو جھو رکھ رکھتا ہے وہ جھو جھو رکھتا کی کوشش نہیں کرے گا ایک پر دلدے پاک پڑھ لکھیں کہ تمہیں آیا میرے پاس اتنا رقم نہیں اتنا درہم نہیں کہ میں اپنی بچی کی شادر کرتا ہوں یا رسول اللہ میں آپ کے پاس حاضر آیا یا رسول اللہ اب آپ میری مدد پر پائیے میرے آقا رسول صلی اللہ اللہ رسول اللہ رشاہ فرمایا ایسا سنو سنو میں تمہیں جہاں بھیجتا ہوں وہاں چلالا تمہار جو ملگو گے وہاں حضرت علی کے پاس چلے جہاں حضرت علی کے پاس بھیجا میری آقا رسول صلی اللہ 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 بھیجا وہاں ہمارے ہر سوال کا ہمارے حل ہو جائے جائے گا تم جو سوال کرو گے پورا ہوتا ہوا نظر آئے آئے گا تو میرے آقا رسول صلی اللہ 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 علیہ وآلہ اللہocksی تھیتے撼 کرے تھے جو طنعکہ کے پاہکے بڑھ کر بایکھے ہوئے ہیں میرے آقا فاروحی آزان سے پاہکے بھٹے تو چھتے تھے جو آمال کے بادشا بڑھ کر بایکھے ہوئے ہیں وہاں نہیں بھیڑے گئے میرے آقا حثمان معلوم آری نسی اللہ تعالی انہوں کے پاہکے بڑھ کر پہتے تھے لیکن وہاں نہیں بھیڑے گے جو سخاوہک کے تادار بڑھ کر بیٹے ہوئے تھے وہاں نہیں دے 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 د اس کے بعد سائل کا ہے رسولی آزازم صلی اللہ وسلم نے آپ کے پاس بھیجا ہے حضرت علی وآلہ علی اللہ وسلم پیشاہ ب 뭘 باتے ہیں آقا نے بھیجا ہے بلا آقا نے بھیجا ہے کیوں بھیجا ہے بتاؤ تو صحیح وجہ کیا ہے کہ میرے پاس تمہیں میرے آقا رسولی آزم نے بھیجا ہے آخر بات کیا ہے وجہ کیا ہے کہ میرے پاس رہ جا ہے کہاں ہاں سائر کہتا ہے کہ آقا نے آپ کے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ میں نے پہلے پہلے ان کے پاس دیا اور جانے کے پاس دیا یا رسول اللہ میرے پاس ایک بچی ہے جس نے شادی کر کر ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے مالوں کو لولا ہی ہے تیرہم نہیں ہے تو تو ایک میں سے اپنے پچی شادی کروں انہیں مدد کے لیے ان کے پاس دیا اگر یہاںہیں لیکن آپ کے پاس بھڑی جاتا ہے تو حضرت علی الرسول اللہ مہترات ہے ہاں ہاں اگر میں میرے پاس بھڑی جاتا ہے میرے پاس بھڑی جاتا ہے جاتا ہے وہ گھر میں جاتے ہیں اور جانے کے بعد اپنی شریح حیات حضرت تمہارے بابا محمد رسول اللہ نے میرے پاپ بھیجا ہے ایک سائل آیا ہے اس کے پاس ایک بچی ہے جس کی شادی کرنی ہے بتاہی تو میرے پاپ ابھی دیکھنے میں کچھ تو ہے نہیں وہ شریعہ حیات سجدہ آبیدہ ساہیدہ پاپا رسول اللہ تعالیٰ انہائی شادہ بڑھ کرتی ہے میرے پاپ باتاہی میرے پاپ کچھ نہیں ہے لیکن میرے پاپ بابا محمد رسول اللہ میرے پاپ بھیجا ہے تو آخر کوئی بات ہوگی میرے پاپ بھیجا ہے تو خیر گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے بظاہر میرے پاپ کچھ تو ہے نہیں لے لے میرے پاپ تو لالاو ہے حسین کریمائن کو ہے گھبرانے کی بات نہیں ہے اے میرے اے میرے ساتھ یہ دونوں لالاو اٹھائیے اور دونوں لالاو لے جائیے فلا شخص کے پاس جائیے وہاں بھی رکھ دیجئے کیل بھی رکھ رہے کے بعد اسے جو دل ہم نہیں لیے گا وہ اللہ کے سائل کو سوہ سوال کو پھورا کر دیجئے حضرت علی رضی اللہ جائیے اپنے دونوں صاحب زادے کو اٹھاتے ہیں امام حسین کو اٹھاتے ہیں جن کو ہرارہ حسین نریمین کہتے ہیں اسے اٹھاتے ہیں دونوں لاؤہ گودھ میں لے 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 با ساتے ہیں اسے انسان کے پاس جاتے ہیں اور جانے کے بعد کہتے ہیں یہ دونوں میرے لال کو آپ گرمی رکھ لیے اور مجھے درہم دیتیے اور درہم دیتیے کل میں اپنے دونوں لال کو تھوڑا گرمی سے لے جاؤں گا وہ شخص کیا کہتا ہے ایک شرط ہے حضرت علی عزیل اللہ تعالیٰ